اے مومنہ تُو نے مجھے پہچانا نہیں میں حسین کی دکھیاری ماں ہوں کل مجھے کرولا جانا ہے کل مجھے میرے حسین پہ گریہ کرنا ہے کل مجھے اکبر کی لاش پہ گریہ کرنا ہے یہ عظمت ہے کہ ان مجلسوں میں بی بی آقا زادی آتی ہے اس فرش اعظام پہ بی بی آتی ہے بی بی سے التماز کرو کہ بی بی ان مجلسوں کے صدقے میں ہمیں ایسا بنا دے بی بی جیسا تُو دیکھنا چاہتی ہے اس قوم کو ایسا بنا دے جس طرح آپ دیکھنا چاہتی ہے جناب سیدہ کی دعا ہے اعظاداروں کو اپنی قدر کو جانو قیمت کو جانو السلام علیہ السلام علیہ السلام وعلا اولاد الہسین وعلا اصحاب الہسین میرا سلام ہو زہرہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے میرا سلام ہو زہرہ کے شکستہ پحلوب میرا سلام ہو زہرہ کی جھکی ہوئی کمرو میرا سلام ہو اس بی بی پہ جس کے بال جوانی میں سفد ہو گئے تھا عزیز و اہلویت کے مذائب میں دو ہی ایسی بی بیاں ملتی ہیں جن کی جوانی میں کمر جھک گئی تھی جن کے بال جوانی میں سفد ہو گئے تھے ایک بی بی کو تو آپ جانتے ہیں لیکن دوسری بی بی کو مومن بہت کم جانتے ہیں جس کی کمر جوانی میں نہیں جھکی جس کی کمر بچپنے میں جھک گئی تھی جس کے بال بچپنے میں سفد ہو گئے تھے قدیمی مومنوں سمجھ گئے میں کس بی بی کی بات کر رہاں راوی کہتا ہے جب بھی سکینہ آیا بابا کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی تھی روک کہتی تھی بابا ذرا مجھے دیکھو میرے بال بچپنے میں سفد ہو گئے میری کمر بچپنے میں جھک گئے بڑی مظلوبہ بی بی ہے یہ بی بی مصیبتوں میں ہم شکل زہرہ ہے وہ بی بی چلا جوانی میں شہید ہو گئی یہ بی بی بچپنے میں شہید ہو گئی وہ بی 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 بابا بابا کر کے چلی گئی سکینہ بھی زندان شام میں بابا بابا کر کے چلی گئی اللہ جانے سکینہ بے کیسے کیسے ظلم اٹھائے گئے راوی کہتا ہے جب شام غریبہ آ گئے خیموں کو آگ لگ گئے سادہ سیدانیوں کی چادریں اتر گئے زینب نے ایک مرتبہ تائیں دیکھا پائیں دیکھا لیکن کہیں سکینہ نظر نہیں آئی ایک مرتبہ کا امحفظہ سکینہ کہاں ہے میرے حسین نے کہا تھا زینب میرے جانے کے بعد سکینہ کا خیال رکھنا ذرا دیکھو سکینہ کہا ہے زینب ڈھونتے ڈھونتے ایک مرتبہ گودی قتل گاہ میں پہنچی کیا دیکھا ایک زخمی بدن پہ بچی لیٹی ہوئی ہے ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھانا چاہاں ارے غیب سے آواز آئی زینب ٹھر جاں میری بچی ٹھکی ہوئی ہے زینب میری بچی کو نہ اٹھا جب سکینہ ہوش میں آئی بی بی نے پوچھا سکینہ تجھے کیسے پتا چلا یہ بابا کا بدن ہے ارے بدن تو سر سے پہچانا جاتا ہے یہاں کسی بدن میں سر نہیں ہے سکینہ کہتی ہے پوپی اممہ جیسے میں گودی قتل گاہ میں آئے میں رو رو کے کہہ رہی تھی میرا بابا کا ہے ایک مرتبہ کسی کٹی ہوئی گردن سے آباد آئی ہے الہیہ الہیہ او میری بچی میری طرف آجا او میری سکینہ او میری طرف آجا راوی کہتا یہ قافلہ چلتا رہا سکینہ بابا بابا کر کے یاد کرتی رہی راوی کہتا شان کا ایک مقام آیا میں نے کیا دیکھا چالیس گھوڑ سوار آ رہے ہیں ان کے پیچھے کچھ قیدی بھی ہیں ایک رسی میں ایک چار سالہ بچی بندی ہوئی ہے جس کے چہرے پہ نیلے نشاہ ہے جس کے کان بھی زخمی ہے کہ ایک مرتبہ سارے قافلے کو روکا گیا میں نے کیا دیکھا ایک بیمار سید بھی ان کے ساتھ جس کی گردن میں توقع ہے پاؤںوں میں بیڑیاں ہیں سر کا امامہ بھی جلا ہوا ہے اللہ جانے امامے کو کہاں پہ آگ لگی تھی شاید اس وقت آگ لگی جب زینب جلے ہوئے خیمے سے لگال رہی تھی کہ سارے قافلے کو روکا گیا سگینہ سجاد کی گود میں جا کے بیٹ گئی راوی کہتا ہے میں نے کیا دیکھا یہ شمر ملوں پانی کا مشکیزہ لیتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کر دیتا ہے ایک مرتبہ ننی سی بچی کی نگاہ پانی پہ پڑ گئی اپنے بھائی سجاد کو کہا بھئی سجاد کیا اجازت ہے میں اس سے پانی مانگوں امام نے فرمایا زکینہ یہ تجھے پانی نہیں دے گا لیکن اگر حجت تمام کر نہیں ہے تو تمام کرو اب حسین کی بچی اپنے زخمی ہاتھ لے کے آگے بڑی کا شمر اگر پانی ہے تو تھوڑا پانی دے دے مجھے بڑی پیاس لگی ہے عزیزو اگر ملون کہتا سکینہ میں تجھے پانی نہیں دوں گا حسین کی بچی تھی پھر کبھی پانی کا سوال نہ کر دی لیکن سنو گے ملون نے کیا کیا ملون نے کوئی جواب نہ دیا یہاں سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کیا سکینہ نے سمجھا شاید اس کو پانی پلانے کے بعد مجھے پانی دے گا لیکن ملون پانی پلاتا جاتا تھا سکینہ پیچھے پیچھے چلتی تھی ارے اب تو پانی دے دے اب تو والی دے دے یہاں سپاہیوں کو پانی پلا دیا یہ راوی کہتا یہ بچی چل چل کے تھک گئی ہے زمین پہ بیٹ گئی ہے اس نے سمجھا شاید سپاہیوں کے بعد مجھے پانی دے گا لیکن سنو گے ملو نے کیا کیا جب سپاہیوں کو پانی پلا دیا اب جا کر ہائیوانوں کو پانی پلانا شروع کر دیا سکینہ نے سمجھا شاید گھوڑوں کو پانی پلانے کے بعد مجھے پانی دے گا جب ہائیوانوں کو پانی پلا دیا ایک مرتبہ مش کو سکینہ کے سامنے لے آیا بچی نے سمجھا شاید پانی دے گا لیکن سنو گے ملو نے کیا کیا ایک مرتبہ پانی کو زمین پہ پھیکا سکینہ نے خود کو زمین پہ گرا دیا ایک مرتبہ فریاد کی او میرے پیاس بابا او میرے غریب الودن بابا علا لعنت اللہ علا القوم الظالمین وَسَيَعْلَ مُوَيَّمٌ قَلْبٍ يَنْقَلْبُونَ پروردگارہ تجھے سکینہ کی پیاس کا باس مومنین کی جتنے پریشانیاں قبول فرماؤں خدا یا ہمارے مولا وراق امام زمانہ کا زہود فرماؤں رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَنْ تَسَّمِيُّ اللَّهِ